عمران خان کی اکمت کے پیکی میں بہت عرصے سے برسر اقتدار ہے لیکن اس کے باوجود بلدیتی الیکشن ہار گئی اس حوالے سے بڑی تعویلات پیش کی جاری ہیں عمران خان کی اپنی پارٹی کے لوگ خاص طور پر کچن کیبنٹ جو ہے وہ ایک دوسرے پر زمات لگا رہے ہیں لیکن مجھے بڑا عجیب لگا جب میں نے عمران خان کے ایک حامی جنرلسٹ جو کہ ہر لحاظ سے ان کی جو ہے نا وہ انہوں نے بیڑا اٹھایا ہویا کہ انہوں نے حمایت ہی کر دی ہیں بات کی ان کی باتیں سن کر مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ وہ کس طرح کس دنیا میں رہتے ہیں کہنے لگے مصوف کہ دیکھیں جی تیری کے انصاف کا کلچر ہے کہ ان کو عمران خان نے سکھا ہے یہی ہے کہ آپ نے غلط بات کے خلاف اٹھ جانا ہے اس لیے ایک ایک حلقے میں تین تین چار چار لوگ تیری کے انصاف کے ایک دوسرے کے خلاف الیکشن لڑ رہے تھے اس کے بعد جناب ان کا فرمان یہ تھا کہ جناب عمران خان نے بلدیاتی الیکشن کو توجہ نہیں دیس وہ خود کمپین پر نہیں آئے اس کے بعد جناب ان کا یہ بھی اس جنرل صاحب کا یہ بھی فرمان ہے کہ جناب عمران خان صاحب نے ٹریننگ یہ ایسی تحریک انصاف کے ورک کرکی کی ہوئی ہے کہ وہ غلط کام کو جو ہے وہ کسی صورت بھی قبول دیں کر سکتا پھر اس صحافی صاحب کا یہ بھی کہنا تھا کہ جناب تحریک انصاف کے جو لوگ ہیں ان کے ساتھ ایم پی اور ایم این ایگز کی کوارڈینیشن ٹھیک نہیں تھی اس لیے بھی تحریک انصاف جو ہے الیکشن ہار گئی اس کے ساتھ ساتھ وہ جنرلسٹ جو ہیں وہ یہ بھی فرما رہے ہیں کہ جناب تحریک انصاف جو ہے اس کے جو ورکر ہیں ان کو اس لیے کھلا چھوڑ دیا گیا کہ جناب خیر ہے جو بھی جیتے گا وہ ہمارا ہی ہوگا پھر انہوں نے جناب کہا کہ ایک بہت بڑا بلنڈر ہو گیا کہ ویلیج کونسل کی اور دوسرے الیکشن جو ہیں وہ ایک دنی الیکشن کمیشن نے کروا دی اسے یہ بلنڈر قرار دے رہے ہیں کہ جناب ایک دن الیکشن کیوں ہوئے مطلب یہ ہے کہ پہلے ویلیج کونسل کی ہو جاتے ایک ایمپیکٹ کریئٹ ہو جاتا جو بھی جیتا اس کو تریک انصاف اپنا ہی امیدوار کہتی اور اس کے بعد وہ دوسرے الیکشنز میں چیز کرتی مجھے بڑی عیرت ہوئی کہ یہ لوگ جو ہے نا کلم کی حرمت بھی بیچتے ہیں اور ساتھ اب تو خیر جب سے سوشل ویڈیا بڑا عام ہوا ہے اور یہ جو موں سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں ان کے وہ بھی جو ہے وہ کس انداز میں اپنے اپنے آقاؤں کے لیے کام کرتے ہیں تو محصوف نے کہیں بھی یہ ذکر نہیں کیا کہ بیٹ گورنس کی وجہ سے مہنگائی کی وجہ سے جو ہے وہ تریک انصاف الیکشن ہاری ہے اور محصوف نے ایک اور بڑی عجیب بات کہی کہ دیکھیں جی جو تریک انصاف کا ورکر ہے وہ کوئی نونلی کا ورکر تو نہیں ہے نا کہ انہوں نے ایک جو ہے وہ جو بات قیدیدوں نے مان لی تریک انصاف کا ورکر بڑا سمجھدار ہے اور بڑا جشیلہ ہے اور بڑا حق کی بات کرنے والا ہے اب ذرا ایک اور انداز میں اس چیزوں کو دیکھتے ہیں دیکھیں بائیس سال کی جدوجہد کے بعد عمران خان حکومت میں آیا اس نے لوگوں کو مبلائز کیا ایک وائس کریئٹ کی لیکن جب وہ اقتدار بھی آیا تو اس کو لیکٹیبلز کا بوجھ اٹھانا پڑا اگر اس کی تیاری اچھی نہیں تھی نہ اس کے پاس وزارت داخلہ بہتر اور نہ ہی اس کے پاس وزارت خزانہ بہتر ثابت ہوئے حالات و واقعات سے مہنگائی کہاں پہنچ چکی ہے اور ہمارے پرائم نسٹر صاحب یہ آواز اٹھائے ہوئے ہیں کہ جناب سکون جو ہے وہ صرف قبر میں ملتا ہے اور میں تو خود بہت نیک پارسہ ہوں باقی دنیا ساری دو نمبر ہے ان کے اپنے قریبی ساتھی فرنڈر جو تھے وہ ان کو چھوڑ چکے ہیں حامد خان صاحب جسٹس وجیود دین اور جناب ایڈرنل جاوید اکبال کس کس کا میں نام لوں گا جسٹس وجیود دین جیسی جسٹس وجیود دین جیسی شخصیت بھی جو ہے عمران خان کو اسی لئے چھوڑ گی اور ریسٹس جو انہوں نے انٹرویو دیا ہے جسٹس وجیود دین نے انہوں نے کہا ہے کہ جناب عمران خان کے تو گھر کا خرچہ جو ہے جو تیس سے پچاس لاکھ ہے وہ کوئی اور اٹھاتا ہے تو ہمیں اس سے غز نہیں ہے کہ اس کا خرچہ کون اٹھاتا ہے در حقیقت یہ ہے کہ مجھے اس سے کوئی نہیں ہے دکھ عمران خان کے ساتھ میری کوئی نہیں ہے ایسی کوئی نائی نواز شریف اور نائی بھی بزبارٹی نے اچھی روایہ دین لوگوں کو بڑی حوب تھی کہ عمران خان جو ہے نہ تبدیلی لائے گا بڑی محنت کے بعد آگیا ہے اسٹیبلشمنٹ نے بھی اس کے سر پر ہاتھ رکھا لیکن عمران خان کے جو افعال ہیں گورنسٹ کے انداز جو ہیں ادھر محمود خان در عثمان بزدار اور یہ ساری باتیں جو ہیں اس سے پتا چلتا ہے کہ عمران خان حکومت کرنے کے لیے کتنی تیاری کر کے آیا تھا مہنگائی چلے پڑی ہے مہنگائی ہر دور میں پڑی ہے اب تو بہت زیادہ ہوئی ہوئی ہے گیس کا بہران ہے آج کل لوگوں کے مسائل ہیں یہ ہمیشہ ہی رہے ہیں یہ ہر حکومانے والی حکومت کو ایسے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑے گا لیکن جو بندہ بائیس سال کی جدوجہد کے بعد اقتدار میں آتا ہے تو جس پارٹی کو کہتا ہے جی میرے ورکرز بڑے موبیلائز ہیں وہ ورکر ہی اگر اس کی بات نہیں مان رہے ورکرز کی ٹریننگ ہی نہیں ہوئی کہ آپ نے عطاعت امیر کیا کرنی ہے آپ ریاست مدینہ بنانے جا رہے ہیں اور آپ کے ورکرز جو ہے کارکنان آپ کی عطاعت ہی اس سینس میں کہا لے کہ آپ نے جس کو ٹکٹ دیا ہے اس کی وہ بات ماننے تو خیبر پختون خواہ جس کو اب رول مڈل بنا کر پیش کرتے تھے کہ وہاں بہت سٹرونگ ہیں وہاں نچلی سطح پر اگر یہ صورتیار بنی ہے تو اس سے اندازہ لگا لیں کہ تحقیق انصاف کا اندھا الیکشن میں کیا صورتیار ہو سکتی ہے یوں باتیں کرنی بڑی آسان ہوتی ہیں لیکن مجھے بڑا اچھا لگا ہنسی بی آئی کہ میں نے وہ موصوف جنرلسٹ اور ویڈیو جو بھی بناتے ہیں وہ انہوں نے ایسی ایسی تعویلات دیں کہ یہ تحقیق انصاف اور خود عمران خان کے ذہن میں بھی نہیں ہوں گے کہ میری پارٹی جو ہے وہ اس میں اتنی اچھائیاں ہیں اور یہ برحال اللہ پاک ہم سب کا میرے ناصر و پاکستان زندہ بابا